ہلو اسٹریمنٹس تو اگر آپ دھیان سے دیکھیں بیددہ وٹنی سیل کی ادھارن سائد کے لیے بتانا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں سیل میں کیا کرتے ہیں کہ ہم جیسے ہم کرانے جا رہے ہیں کیا ادھارن لیتے ہیں ساتھ میں ہم نے ادھارن لے لیا گلت گلت نمک نمک کا فارمولا کیا ہوتا اینے سیل یعنی گلت اینے سیل گلت اینے سیل جو ہوتی ہے نا پیگلا ہوا نمک کا بیددہ وٹن کرانا ہے گلت نمک کا کیا کرانا ہے بیددت اپ گھٹن کرانا ہے بیددت اپ گھٹن گلت اینے سیل کا بیددت اپ گھٹن کرائیں گے کراتے ہیں ادھارن ہی ہمارا گلت اینے سیل کا بیددت اپ گھٹن کرانے پر کرانے پر اینوڑ اور کیتھوڑ پر اینوڑ اور اینوڑ و کیتھوڑ پر کیتھوڑ دو الیکٹھوڑ ہوتے ہیں کیتھوڑ پر کیا اتپاد بنے گا کیا اتباد کیا اتباد پرابت ہوگا کیا اتباد پرابت ہوگا تو اگر آپ دھیان سے دیکھیں گلت این اے سیئر کا بیدوزہ بٹن کرانے پر این اوڈ با کھائی تھوڑ پر کیا اتباد پرابت ہوگا اس کو سمجھنا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے پرسن سمجھ میں آگیا ہے ادھارن دی دی دیا میں نے آپ کو اب یہاں پر سمجھتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ دھیان سے دیکھیں ایک سیل لیتے ہیں سیل میں آپ کو ہم نے جیسا کی پریویس ویڈیو میں بتایا ہے اس میں ایک این اوڈ ہوتا ہے یہ روڈ یا گریفائیڈ کی ادھارتو کی بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں یہ پلس مائنس ہو گیا یہ تمہارا پلس والے کو کیا کہتے ہیں این اوڈ اور مائنس والے کو کیا کہتے ہیں کیتھوڑ تو یہ ہمارا گریفائیڈ کی روڈ یہاں یا دھارتو کی روڈ اس میں ہے بلین میں اور یہ بلین جو ہے جس کا تمہیں بیٹوزہ گھٹن کرنا ہوتا ہے اس چیز کو ہمیں یہاں پر بیچ میں بلین بنا کے ڈال دیتے ہیں جیسے اگر ہمیں نمک لینا ہے تو نمک کا ہم نے گلت بلین لے لیا جل میں نہیں ڈالا مولٹن مولٹن مانے کیا ہوتا بیٹا گلت مانے پہلا ہوا نمک اسے پانی میں نہیں ڈالا گیا پہلا ہوا نمک ہے این اوڈ پر بچوں کیا ہوتا ہے آپ لوگ یاد رکھیں این اوڈ پر اوکسیڈیشن ہوتا ہے این اوڈ پر اوکسیڈیشن ہوتا ہے اگر آپ دھیان سے دیکھیں اوکسیڈیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے آکسی کرڑ کیا ہوتا ہے آکسی کرڑ یعنی این اوڈ پر آکسی کرڑ ہوتا ہے اور بچوں کیتھوڑ پر کیا ہوتا ہے ریڈکشن ریڈکشن کو کیا کہتے ہیں اپچین یہ ہمارا کیتھوڑ پر اپچین ہوتا ہے اینوڈ پر آکسی اکڑ اور کیتھوڈ پر اپچین ہوتا ہے اور دونوں راڈے جو ہوتی ہیں تمہاری دونوں راڈے ایک بلینز میں یا پیگرے ہوئے کسی چیز میں پڑی ہوتی ہیں جیسے نمک کو پگھلا دو تو بدد کا چالن کرے گا تو ابھی کیا ہے کہ نمک کو پگھلا دیا ہمیں اس کا بدد کا بٹن کرنا ہے اب ہم ریاکشن بتائیں گے اینوڈ کیتھوڈ پر کیسے ریاکشن ہوگی تو بچوں دیکھئے اینوڈ اینوڈ کو ہم پوزٹیو مانتے ہیں اوکی اور اینوڈ کیتھوڈ کو ہم کیا مانتے ہیں نیگیٹیو مانتے ہیں ریاکشن کیا ہوگی بتاتے ہیں سر سے پہلے آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ نمک کو جب ہم آئینائز کرتے ہیں یعنی نمک کو جب پگھلا آتے ہیں تو دو بھاگوں میں ٹوٹتا ہے این اے پلس اور سی ایل مائنس میں اوکی تو اگر ہم دو این اے لے لیں تو دو این اے پلس ملے گا دو سی ایل مائنس مل جائے گا یعنی نمک کا سرپرثم کیا ہوگا آئینی کرر ہوگا اوکی تو نمک ہمارا دو بھاگوں میں ٹوٹ گیا نمک کس میں ٹوٹ گیا بچوں بتاؤ این اے پلس اور سی ایل مائنس میں ٹوٹ گیا اچھا یہ بتائیے آپ لوگ دھیان سے کہ نمک ہمارا این اے پلس اور سی ایل مائنس میں کیوں ٹوٹا تھوڑا سا آپ لوگ دماغ دلوائیے سی اے پلس اور سی ایل مائنس مل جائے گا اس طریقے سے اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو ہمارے پاس میں کتنے این اے پلس اور سی اے مائنس مل جائے گا سمجھا گیا ٹھیک ہے تھوڑا سمجھنا چاہتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ این اے جو ہوتا ہے این اے کے پاس گیارہ الیکٹرون ہوتے ہیں دو آٹھ ایک بھاری کچھا میں ایک ہے اور سی اے کے پاس سترہ ہوتے ہیں دو آٹھ سات تو سوڈیم اپنی باری دونوں کے بیچ میں کون سا بانڈ ہوتا اگر آپ دہاں سے دیکھیں ایک الیکٹرون یہ ہے اس کے پاس میں ساتھ الیکٹرون ہے تو یہ اس کو ایک دے دے گا تو سوڈیم پہ پلس آیا سی ال پہ مائنس آ گیا ان دونوں کے بیچ میں کیا ہو گیا اٹریکشن ہو گیا اور اٹریکشن ہونے سے ان کے بیچ میں آئینک بانڈ بن گیا تو نمک کے بیچ میں آئینک بانڈ ہوتا ہے اکی تو اگر ہم آپ سے کہیں کہ نمک جو ہے ان کے بیچ میں کون سا بانڈ ہے آئینک بانڈ یا بیدت سائیوچک بانڈ ہوتا ہے الیکٹرو بیلنڈ بانڈ کہتے ہیں تو یہ تو ہو گئی تھوڑی سی آپ کو نمک کے بارے میں اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو اسٹوڈینٹ اس میں اگر آپ دھیان سے دیکھیں جو ہمارا گلت اینی سی ال ہے اس کو ہم نے دو الیکٹرونوں کے بیچ میں رکھ دیا ہے تو جیسے گلت اینی سی ال کیا ہوگا کہ یہ اس کو ٹمپریچر دے کے پگھلایا گیا ہوگا تو یہ دو باغوں میں ٹوٹ گیا ہے سوڈیم آئین اور سیر مائنس آئین میں ٹوٹ گیا یہاں دو کا ملٹیپلائی کر دیا ہے کیونکہ یہاں سی ال ٹو بنے گی تو اس لئے دو چاہیے اگر آپ دھیان سے چاہیے دھیان سے دیکھیں گا اینوڈ جو ہے پلس کا ہوتا پلس پر اینوڈ پر کیا ہوتا بچوں بتاؤ آکسی کرن اگر ہم بات کرتے آکسی کرن کی تو آکسی کرن کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں آکسی کرن بچوں یاد رکھو اینوڈ پر ہمیشہ کیا ہوگا آکسی کرن تو آکسی کرن ہو گیا اب یہاں پر سمجھیں رییکشن کیسے ہوگی پلس کے پاس کون آئے گا مائنس والا مائنس کون ہے سی ال مائنس تو یہاں پر سی ال مائنس ہے اگر آپ دھیان سے دیکھیں سی ال کے پاس میں کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں سات ایک بار سے لے لیا ہے تو اس نے تو آٹھ ہو گیا دو دو چار دو چھے دو آٹھ اس نے کیا کیا ایک الیکٹرون دہو یہاں پر آٹھ ہو گی سات تھے ایک سوریمس لے لیا اب سی ال کے پاس کتنے بچیں گی سات بچیں گی ایک الیکٹرون تیاغ دیا الیکٹرون کا تیاغ نا آکسی کرن کہلاتا ہے اب بیٹا یہاں پر ایک الیکٹرون بچا پھر ریڈکل گولتے ہیں مختمولا تو اگر ہم دو لے لیں گے یہاں پر دو آ جائے گا یہاں پر دو آ جائے گا اب یہ الیکٹرون آپس میں سیلپ بونڈ بنا لے گا کیوں بنا لے گا سیلپ بونڈ اپنے آپ بنا لے گا کیوں ساتھ ہیں سیرنگ کر لیں گے آپس میں دونوں تو ساتھ ہو گیا کتنا ہو گیا آٹھ ہو گیا تو اس طریقے سے کونسی گیس بن گی دھیان سے دیکھئے یہ بن گی ایک طرح سے دھیان سے یہ سی الٹو گیس بن گئی ہے یعنی کلورین گیس بن گئی ہے تو اینوڈ پر کونسی گیس پرابت ہوتی ہے کلورین گیس اگر ہم بات کرتے ہیں اینوڈ کے بعد کیتھوڈ کی تو ایڈ کیتھوڈ پر کیا ہوتا ہے کیتھوڈ ہمارا ہوتا ہے نیگیٹیو نیگیٹیو اور کیتھوڈ پر ریڈکشن ہوتا ہے بچھو ریڈکشن کا مطلب جانتے ہو اپچین یعنی یہاں پر اپچین ہوگا اپچین کسے کہتے ہیں الیکٹرون کا لینا اپچین کہلاتا ہے ابھی یہاں کیا ہوا آکسیکن الیکٹرون تیاغنا آکسیکن ہو گیا تو اگر جہاں سے دیکھیں یہاں مائنس بن سے سی ایل ٹو بنا تو یہاں مائنس بن ہے اوکی یہاں پہ سی ایل ٹو پہ جیرو چارج ہے کیونکہ اس مولیکل پہ کوئی چارج نہیں ہے تو پرمانو پر جب کوئی چارج نہیں ہوتا جیرو بولا جاتا ہے اس کی آکسیکن سنکیہ جیرو ہے یہاں پر آکسیکن سنکیہ سی ایل کی مائنس بن ہے تو مائنس بن سے جیرو ہو رہا ہے تو چارج بڑھ رہا ہے اس لیے یہاں پر آکسیکن ہو رہا ہے اوکی اور الیکٹرون کا تیاغنا آکسیکن ہے ریڈکشن دیکھتے ہیں اپچین اس میں کیا ہوگا بیٹا سوڈیم ہے تو سوڈیم پلس الیکٹرون لے لے گا اور سوڈیم دھاتو کے روپ میں کیتھوڑ پر جم جائے گا دیکھیں نا پلس بن ہے ایک الیکٹرون کا لینا کیا کلائے گا اپچین یہاں بھی چارج دیکھیں یہاں پلس بن سے جیرو ہو رہا ہے تو یہ آکسیکن سنکیہ گھٹ رہی ہے تو یہ اپچین ہو رہا ہے تو بچھو دو ہی چیزیں تھیں سوڈیم کرائیڈیز میں سوڈیم اور کرورین تھا تو جیسا پلس دیکھیں مائنس والا پلس کے پاس پہنچ گیا اینوڈ کے پاس اور پلس والا کہاں پہنچ گیا کیتھوڑ کے پاس تو اس میں ہوگا کیا یہ ریکشن آپ نوڈ کر لیجئے گا دھیان سے کیونکہ اینوڈ اور کیتھوڑ پر کس پکار سے ریکشن ہی اینوڈ پر آکسیکن ہوتا ہے کیتھوڑ پر اپچین ہوتا ہے بچوں اگر آپ دھیان سے دیکھیں یہاں پر کیتھوڑ یہ ہے تو یہاں پر سوڈیم کلیر جم جائے گی یہاں پر سوڈیم اوکے یہاں پر سوڈیم کلیر جم جائے گی اور بچوں یہاں پر اینوڈ پر جو گیس نگلے گی وہ گیس کونسی ہوگی وہ گیس ہماری یہاں کلورین گیس ہوگی تو اینوڈ پر کلورین گیس پراپس ہوگی اور کیتھوڈ پر سوڈیم ڈیپوزٹ ہو جائے گا مدب وہاں جم جائے گا اور سوڈیم کو چاکو سے کٹ کر کے یا چاکو سے کٹ کر سکتے ہیں بڑا سافٹ ہوتا ہے اس لئے سوڈیم پراپٹ کیا جا سکتا ہے تو بچوں ہمارا کشن کیا تھا آج کا ہمارا کشن یہ تھا گلیت این ای سی ایل کا اگر بیدودہ بٹن کرائیں تو این اوڈ اور کیتھوڈ پر کیا پراپٹ ہوگا تو بچوں این اوڈ پر کلورین گیس پراپٹ ہوگی اور کیتھوڈ پر ہماری سوڈیم پراپٹ ہوگا کیونکہ گلیت این ایل میں ہائیڈو جن نہیں ہے معلوم وارٹر نہیں ہے تو اس لئے کیتھوڈ پر کیتھوڈ پر اور این اوڈ پر کلورین گیس پراپٹ ہوگی تو اس ٹوڈیم دیکھیں اس کو اوبرال ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں گلیت این ای سی ایل بیدودہ بٹن کرائییا کس میں کراتے ہیں بیدودہ بٹن بیدودہ بٹنی سیل میں اس میں بیدودہ وٹن کرا دیا تو کیتور پر سوڈیم پرابت ہوا اینور پر کلورین گیس پرابت ہوئی اس طریقے سے ہم سوٹ میں لکھ سکتے ہیں ہلو سٹوڈنٹس اگلا قشن ہے جلی نمک یعنی جسے ہم برائن سالوشن کہتے ہیں تو برائن سالوشن مطلب کیا ہوتا ہے کہ برائن بلین میں جو نمک کو جل میں ڈال دیں گے تو برائن سالوشن من جائے گا اس کا بیدودہ وٹن کریے گا نمک اور پانی دو چیزیں ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں برائن سالوشن مانے پانی پلس نمک تو نمک پر کس میں آنائز ہو جاتا ہے پلس میں اور سیل مائنس میں پانی کس میں ٹوٹتا ہے ایش پلس اور او ایچ مائنس آئن میں ٹوٹتا ہے تو اب ہم کیسے بتائیں گی یہ اینورڈ ہو کے تھوڑ پر کیا بنے گا کیونکہ پچھلے والے ادھارن میں ایک چیز پلس کی تھی ایک مائنس کی تھی دو لوگ ہیں پلس کے اور دو ہیں مائنس کے تو بھائی پروڈیکٹ کیا بنے گا اینورڈ پر پلس ہو گیا جہاں پلس ہوتا اس کے پاس مائنس آئے گا تو مائنس کے ہمارے پاس دو لوگ ہیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں یہاں پر مائنس کے دو لوگ ہیں تو ہم کیسے کہیں گے بھائی سیل ٹو بنے گا کی آکسیجن گیس بنے گی تو بھائی یہ بات پڑھنے کے لیے آپ نیٹ پر ڈالیں گے ڈسچارج پوٹینسیل ڈسچارج پوٹینسیل کا ایک اکرم ہوتا ہے اس میں دونوں مائنس کی ہیں تو پلس کے پاس کون جائے گا سیل جائے گا کیونکہ اس کا ڈسچارج پوٹینسیل کم ہے یعنی جس میں ڈسچارج پوٹینسیل کم ہوتا ہے وہ کیا کرے گا پہلے اینورڈ پر جا کے بیٹھ جائے گا مطلب ایک پتلا آدمی موٹا آدمی دوڑ رہا ہے تو پتلا آدمی نہیں تھکی گا موٹا تھک جائے گا تو وہ پہلے ڈسچارج جائے گا وہ بیٹھ جائے گا وہاں پر تو اینورڈ پر ان دونوں میں جس کا ڈسچارج پوٹینسیل پوٹینسیل مانے بیوہ جس کا ڈسچارج بیوہ کم ہوتا ہو جو سیل مائنس کا کم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈسچارج پوٹینسیل کا ایک کرم ہوتا ہے ایک آرڈر ہوتا اب بتا دیں گے تو سیل مائنس کیا کرے گا اپنے میں سے الیکٹرون کیا کر دے گا سیل ٹو بن جائے گی یہ کلورین گیس بن گئی اینورڈ پر کلورین گیس بن گئی اب کیٹھوٹ پر کون آئے گا اب تم کہو گے سر یہاں پر دو پلس ہیں اب کون سا بتائیں تو ایچ پلس آئین الیکٹرون لے کے ہائیڈوجین گیس بنائے گا ٹھیک ہے اور بچے گا کیا پھر دو لوگ بچیں گے این او ایچ وہ بلین میں ڈوبے رہیں گے پانی مگوڑے رہیں گے جن کا اگر باسپیکر نہ کریں گے تو کارسٹک سوڈا بن جائے گا اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو کارسٹک سوڈا یا سوڈیم ہائیڈ آکسائیڈ تو قصصن آتا ہے بھائی جلی نمک یعنی جلی این ایسیر برائن سالوسن کا بیتو دہ بٹن کیا گیا تو بتاؤ اینورڈ کیتھوٹ پر کیا بنا اینورڈ پر کلورین گیس بنی کیتھوٹ پر ہائیڈوژن گیس بنی اور بلین میں سہے اتپاد کے روپ میں کارسٹک سوڈا پرابت ہو گیا تو اس طریقے سے تین اتپاد پرابت ہوئے ہے ٹھیک ہے نیسٹ آپ کو ہم ادارہ بتاتے ہیں اچھو آپ لوگ اپنی بک نکالیے کیمیسٹی کی فرسٹ پارٹ کے اس میں بیدت رسائن چیپٹر میں جائیں گے اب بیہاس پرشن لاسٹ میں اس میں ایٹین نمبر کشن دیا ہوا یہ تھرڑ یونٹ ہو گئی اکائی اٹھار ماہ کشن ایکسرسائز کا یہ پورا وان ٹو تھری فور کشن اسی پہ آدھاری تھے ہیں یہ بورڈ پر اچھا میں آ سکتے ہیں ان چاروں کو آپ تیار کر لیجئے جو ہم نے ابھی بدو دو بٹن پڑھایا اس میں بھی بدو دو بٹن کیا گیا یہ تھوڑا انگلیس میں لکھا ہے آپ کے پاس جو بوق ہوگی انسی آرٹی کی ہندی میں اس میں آپ دیکھئے گا الیکٹرو لائسز کا مطلب بدو دو بٹن ہوتا ہے تو لکھا ہے پرڈکٹ دا پروڈیکٹس آف الیکٹرو لائسز نیچ آب دا فالوئنگ کوشن پوچھا گیا بھائی اتپاد بتائیے بدو دو دو بٹن سے جو اتپاد پرابط ہوں گے ان کی بھوستوانی کیجئے کیا اتپاد پرابط ہوں گے تو پہلا دیا ہے جلی ہے اے جی انو تھری یعنی اے جی انو تھری کو پانی میں ڈالا گیا جلی ویلن بنا ہوگا اس میں الیکٹروڈ سلور کے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے جو الیکٹروڈ لیے ہیں ادھارن میں وہ گریف ہائٹ کے تھے یا پلیٹنم کے تھے بے اکری الیکٹروڈ بولے جائیں گے وہ کسی سے ریاکشن نہیں کرتے تھے اس لئے ان کا جکر کم کیا گیا الیکٹروڈ تو الیکٹروڈ کس کے بنے ہوتے ہیں یہ دھاتوں کے بنے ہوتے ہیں گریف ہائٹ کے بنے ہوتے ہیں تو اس پرکار سے جو اوپر ابھی ہم نے ادھارن پڑے ہیں دونوں ان میں گریف ہائٹ الیکٹروڈ یا پلیٹنم لیتے ہیں یہ دونوں کسی سے ریاکشن جلزی نہیں کرتے ہیں تو اب اس میں دیا گیا اے جی انو تری کا جلی ویلین اور اس میں سلور الیکٹروڈ ڈوبے ہوئے ہیں پرشن دیکھیں سلور نائٹیڈ کو پانیم ڈالا گیا اور اوپر سے سلور کے الیکٹروڈ دوبو دیئے گئے دونوں الیکٹروڈ ایک ہی ویلین پلیز ان کو آپ گھر پہ ملوک ایک ایکسرسائز کریے نہیں آتے میں ایک کر کے بتاؤں گا تو پہلے ہم یہ والا فرس کسٹن بتاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ دیکھئے گا جو تھری پوائنٹ بنیڈ کسٹن ان سی آٹی ایکسرسائز کا ہے اس میں دو کنڈیشن اسے پہلا اور دوسرا کسٹن آپ دیکھیں اس میں ٹوٹل چار کسٹن ہے چاروں میں بیدودہ بٹن کرنا ہے پہلے والے کسٹن میں کہا گیا کہ جو سیلور نائٹریٹ ہے سیلور نائٹریٹ کے جلی ویلین کا بیدودہ بٹن کیا جائے سیلور نائٹریٹ کے جلی ویلین کا بیدودہ بٹن کیا جائے تو جب ہم سیلور نائٹریٹ کے جلی ویلین کا بیدودہ بٹن کریں گے تک جب سیلور hiakteورڈ ہو یا سب جب پلیٹن challeng 29 ملoten دو کنڈیشن ہیں یعنی یہاں پر کیا بھرا ہوا ہے سالوشن کے روپ میں سلور نائٹیڈ کا ایکو سالوشن ٹھیک ہے یہ بات تو کلیر ہے لیکن جو الیکٹورڈ ہوتے ہیں یہ جو الیکٹورڈ دکھ رہے ہیں یہ ایک بار ہیں چاندی کے مطلب سلور کے ہیں ایک بار پلیٹنم کے لیں گے تو پاک بدل جائے گا کیسے مطلب ہے آپ سمجھئے ابھی یہ چاندی کے الیکٹورڈ ہیں سلور کے یہ بھی سلور کے ہیں یہ بھی سلور کے ہیں اور نیچے بھی وہ چیز سلور ہی پریزنٹ اے جی انو تھری جب ایسی کنڈیسن ہو کہ دھاتو جو ہے بلین میں جو ہو دھاتو وہی دھاتو آپ کی الیکٹورڈ ہو تو اس کے کیس میں بس آپ ایک سوٹ کٹ طریقہ یاد رکھنا ہے یہاں پر کیا ہوگا جیسے کرنٹ دیں گے تو اے جی یہاں پر اے جی پلس کے روپ میں آ جائے گا اوکے یہاں سے اے جی نکل کے اے جی پلس کے روپ میں سلوشن میں آ جائے گا اور پھر یہاں سے یہاں سے یہاں چلا جائے گا اوکے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیتھوڈ مائنس کا ہے تو سب سے پہلے کیتھوڈ پر ری ایکشن ہوگی کیا ہوگی کیتھوڈ پر اے جی پلس جو سلوشن میں ہیں اے جی پلس اور نائٹ ٹیٹ اے جی پلس کیتھوڈ پر جاگے الیکٹرون لے کے یہاں چاندی کی لیئر بن جائے گی تو یہاں پر اے جی پلس کی سنکھیا کم ہو جائے گی تو نائٹ ٹیٹ یہاں سے اے جی کو بلا لے گا تو آپ کو کیونک اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہاں ایٹ اے نوڈ پر ری ایکشن کیسے ہوگی کچھ نہیں ہوا اے نوڈ پر چاندی کا یہ ہے انوڈ تو یہ چاندی جو ہے اے جی پلس کی روپ میں الیکٹرون تیار دے گی اور کیتھوڈ پر کیا ہوگا کیتھوڈ کا ہے کیا ہے مائنس کا ہے تو جو سلوشن میں اے جی پلس آئین ہیں جو سلوشن میں اے جی پلس آئین ہے وہ الیکٹرون لے کر کے اے جی بنا دیں گی یہ بہت ایجی ہے یعنی اے جی سے اے جی پلس بنے گا انوڈ پر اور کیتھوڈ پر اے جی پلس سے اے جی بن جائے گا مطلب سو بات کے ایک بات یہاں سے اے جی نکلے گی اور یہاں چلی جائے گی یہ تب ہی سمبب ہے جب کوئی بھی بلین میں دھاتو آئین وہی اسی کا دھاتو کا الیکٹرون بنا ہو اس کیس میں ایسا سمبب ہے تو آپ ایک بات تو کلیر ہو گیا کہ جب ہمارا چاندی کا الیکٹرون ہوگا اور چاندی کی الیکٹرون سلور نائٹریٹ کی جلی بلین میں ڈوبے ہوں گے تو اے نوڈ پر اے جی سے اے جی پلس ہوگا یعنی یہ روڈ پتلی ہوتی چلی جائے گی اور یہاں سے اے جی پلس جو یہاں آ جائیں گے وہ یہاں پہنچ جائیں گے یہ روڈ موٹی ہوتی جائے گی یعنی کیتھوڈ پر اپچین ہوگا اے جی پلس الیکٹرون لے کر کے کیتھوڈ پر یہاں ڈیپوزٹ ہو جائے گی اور یہ اے جی یہاں سے نکل جائے گی تو اس طریقے سے یہ اے نوڈ اور کیتھوڈ پر اتفاد پرابت ہوگا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے نیسٹ ہے کہ جب پلیٹرنم کا الیکٹرون ہوگا تب کیا ہوتا اس کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں دوسرا جو ہمارا ہے کسٹن ایٹین کسٹن ایٹین کا سیکنڈ پارٹ اس میں ہم نے پلیٹرنم کی الیکٹرون لے لیے یہ دونوں پلیٹرنم کی الیکٹرون ہیں اور یہاں پر جو سلوشن بھرا ہوا وہی ہے جلی اے جی اے نو تھری سلور نائٹریٹ کا جلی بلین جلی کو انگلیس میں کہتے ہیں ایک وز تو اب اس میں کیا ہوگا دیکھیں پہلی ایک بات کہ اے جی اے نو تھری تو کس میں ٹوٹے گا سب کو پتا ہے اے جی اے نو تھری کس میں ٹوٹتا ہے اے جی پلس میں اور نائٹریٹ میں سلور آئین میں یہ تو ٹوٹ جائے گا پانی میں آئینائز ہو جائے گا الیکٹرولائٹ ہے نا یہ بیدود آپ گھٹ ہے اور بیدود آپ گھٹ نمک جیسے ہوتے ہیں جو پانی میں آئینیت ہو جاتے ہیں پلس مائنس میں اب کیا ہوگا یہاں پر جو ہونے والے ریاکشن ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں پہلے ایٹ اینوڈ اینوڈ سمجھئے کیا ہوگا اینوڈ پلس کا ہوگا پلس کے پاس کون آئے گا کیونکہ یہ ایک بات سمجھئے یہاں پلیٹنم ہے یہ دو ہو ہوگا کیا اینوڈ میں یہاں پر دو پلس کے ہوں گے کیونکہ یہ جلی ہے جل کا جل بھی ٹوٹ جائے گا دو بھاگوں میں جل کس میں ٹوٹے گا ایچ پلس اور او ایچ مائنس میں تو اگر آپ دھیان سے دیکھیں اینوڈ کے پاس یہاں پر دو لوگ آئیں گے دیکھو پلس کے پاس مائنس کے نائٹریٹ اور او ایچ مائنس آئین یعنی جل بھی تو ہے کرنٹ دیں گے ہائی بولٹیج کا تو او ایچ مائنس آئین بھی پرابت ہوگا تو یہاں پر دیکھا گیا ہے اچھا وہاں پر بھی پرابت ہوتا ہے لیکن وہاں دیکشن وہی ہوگی تو یہاں او ایچ مائنس آئین جو ہیں اور نائٹریٹ آئین دو لوگ ہیں مائنس کے سلوشن میں تو او ایچ مائنس آئین آئے گا اس کا ڈسٹرز پوٹینسیل کم ہے اور یہ بن جائے گا ٹو ایچ ٹو پلس او ٹو اور چار الیکٹرون نکل جائیں گے الیکٹرون کا تیاغنا آکسیگن کہلاتا ہے اور آکسیجن گیس پرابت ہوگئی اینوڈ پر اور کیتھوڑ پر کیا ہوگا سلوشن پرابت ہوگی کیسے بھائی کیتھوڑ مائنس کا ہوتا ہے ٹھیکے بچوں تو مائنس کے بعد پلس آئے گا تو اے جی پلس اور ایچ پلس دو لوگ ہیں ہمارے پاس تو چاندی کا ایچ پلس آئین کا دونوں میں ڈسچارج پوٹینسیل سلوور آئین کا ہمارا جو ہے نا جس کا ڈسچارج پوٹینسیل کم ہوگا اب جس کا ڈسچارج پوٹینسیل کم ہے تو یہاں پر الیکٹرون لے کر سلوور پرابت ہو جائے گا تو کیتھوڑ پر تو سلوور ہی پرابت ہوگی تو یعنی یہ پلیٹنم الیکٹرون ہے اس پر چاندی جو ہے کیتھوڑے مائنس ہے اس پر چاندی کی لیئر بن جائی اوپر سے کیتھوڑ پر آپ کی سلوور ڈیپوزٹ ہو جائے گی تو بچوں اس طریقے سے یہ جو کشن سے ہم نے آپ کو بتایا ان سی آر ٹی کے جو ریمیننگ یہ وہ کشن آپ لگائیں گے پیکٹس کریں گے تو بچوں دیکھیں یہ ہم نے فرسٹ لگا دیا سیکنڈ کشن لگا دیا تھرڈ اور فورت کشن آپ کو گھر سے لگانا یہ اسائنمنٹ نہیں آتے میں اس کا ویڈیو بنا دوں گا تو ہمارا پہلا ٹوپک جو ہے بیدود اب گھٹن جو ہے لاشٹ کشن یہ ہے یہ ہم نے آپ کو کمپلیٹ کر دیا ہے پھر بھی اور بھی آپ ہم سے کشن کرے گا میں اس کی ویڈیو بنا دوں گا لیکن یہ کم سے کم آپ کے اگزام میں اگر آ گیا تو آپ کو ٹو موکس مل جائیں گے ٹھیک ہے تو بچوں آج کا ہمارا ٹوپک ایسا لگا کمنٹس کریے تھانکیو بیری مچ